السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دعا آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم لیکن اس دعا کو پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور آپ یہ دعا پڑھتے کیوں ہیں کس مقصد کے لئے پڑھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن پھر بھی ہر نماز کے بعد وہ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی دعا کو ختم کرتے ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دعا کس لئے پڑھی جاتی ہے اور آپ کا کون کون سا کام بنا سکتی ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے اس دعا کو اس طریقے سے پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم بحبت ایاک نعبد و ایاک نستغیم اس کو پوری اس طریقے سے پڑھا جائے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دو دے پاک پڑھا جائے اور ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی دل کی ہر دسم کی بیماری آپ کی طور ہو جائے گی آپ کے دل میں کوئی تکلیف ہے یا اور کوئی بھی پریشانی ہے درد ہوتا ہے یا دل میں کوئی بیماری ہو گئی ہے تو وہ ساری تکلیفیں ساری بیماریاں آپ کے دل کی ختم ہو جائیں گے اس دعا کو آپ پڑھتے ہیں تو اس دعا کا معنی بھی آپ سکھ لیجئے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر میں پوری دعا کا مطلب بتاؤں تو مطلب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے اللہ اے رحمان اے رحیم دل مارا کن مستقیم ہمارا دل ٹھیک فرما دیں بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین اس وسیلے سے کہ الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو اس دعا کو آپ جب بھی چاہیں چاہے نماز کے بعد پڑھنا چاہیں نماز کے بعد پڑھیں یا دل میں جب بھی آپ کو موقع اور فرصت ملے آپ اس دعا کو اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیجئے انشاء اللہ تبارک و تعالی دل کی ساری بیماریاں آپ کے ختم ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ